ای سی پی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کے ہوش اڑا دینے والے حقائق شامل ہیں ان حقائق نے جو امران خان کے چہرے پر جو ایک بچا کھچا شاید نکاب تھا وہ بھی کھینچ دیا ہے سکروپنی کمیٹک ریپورٹ نے تبدیلی کے چہرے سے بچا کچا نکاب بھی کھینچ لیا چشم کشا ان کے شعفہ اپنے قوم کو چکرا کر رکھ دیا جواب دینے کے بجائے برینڈ امران کو جاکر کیا گیا نالائی کی جھوٹ لوٹمار سازش اور معاشی تباہی آپ کا برینڈ ہے سات سال کے تاخیری حربیں ناکام ہو گئے اب فرار کا موقع نہیں ملے گا مریم نواز کی گرچ برس پی ٹی آئی نے اٹھارہ میں سے صرف چار اکاؤنٹ ڈیکلئر کیے جو بھی ہوا پارٹی چیرمنٹ کے کہنے پر ہوا لگی رہنما کی پریس کانفرنس وزیر آسم کے استیفے کا مطالبہ یہ ملکی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہے یہ سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے گروی رکھ رہا ہے امران نیازی جس نے امانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا جب فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہائیت بیانک پاکستان دشمن لوبی سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں سکروٹنی کمیٹھے کی رپورٹ کی تیسوے روز بھی گونج امران نیازی نے امانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا رپورٹ نے چہرہ بینکاپ کر دیا یہ ملکی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے وقت آ گیا قوم فراڈ کرنے والوں کا احتساب کرے احسن اقبال کی للکار سکروٹنی کمیٹھے کی رپورٹ بارش کا پہلا کترہ پی ٹی آئی نے فنڈز کو کم دکھایا درجنوں بینک اکاؤنٹس چھپائے اس حیرہ پھیری کی تہہ تک پہنچنا اشد ضروری تبدیلی کا اصل چہرہ سامنے آنے پر لوگوں کے ہوش اور جائیں گے حمزہ شہباز کا دعویٰ میں تو یہ پہلے دن سے کہتا ہا رہا تھا کہ اس کمیٹی کے ہاتھ پوم بندے ہوئے کیوں ہیں یہ تین سال نو مہینے ان کو کیوں لگے ایک مہینے کا مینڈیٹ تھا یہ جتنے بینرل قومی اکاؤنٹس ہیں یہ آج تک کیوں چھپائے ہوئے ہیں یہ تو جو سٹیٹ بینک کے ذریعے نکلے یہ بھی تو یہ لوگ نہیں دیتے دوبائی کے کرکٹ کلب سے تحریک انصاف کو دو آشار یا ایک ملین ڈالرز کی فنڈنگ ہوئی سوال یہ ہے کہ کرکٹ کلب نے سیاسی جماعت کو اتنا فنڈ کیوں دیا سکروٹنی کمیٹی کے ہاتھ پاؤں بندے تھے اختیارات کے باوجود کارروائی میں تین سال کیوں لگے اکبر ایس بابر کا سوال کرپشن زدہ پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی آپوزیشن تحریک ادم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لے آئے اسکری قیادت سے مثالی تعلقات ہیں آرمی چیف کو مزید توسیر سے مطالق ابھی نہیں سوچا ٹھو سبوت موجود کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کو بہت نقصان پہنچا اگلے تین ماہ میں مہنگائی پر قابو پانا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی گفتگو ترکی کے ڈیپیٹی چیف آف جنرل سکاف کاب جنرل ہکوارٹرز کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تباتلہ خیال ان کیمرہ کا روائی چیرمن نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جلاس میں پیش نہ ہوئے جاوید اقبال، پی اے سی سمیت کسی بھی قائمہ کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے وزیراعظم نے چیرمن نیب کی جگہا ڈی جی نیب کی بریفنگ کی منظوری دی نیب حکام کا سیکرٹری قومی اسمبلی کو خط پیچھے آئے تھے اور بڑا اچھا ہوا اور اب ہم ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ میربانی کریں پریزیمٹیشن ہمیں آکر دیں میں تو سمجھ دا ہوں ان کو آنا چاہیے تھا اسی لیے یہ پوسپون کی ہے میٹنگ اور ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو آنا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے تھا چیرمن نیب کی ادم پیشی پی ایسی کا اجلاس موخر پارد وزیراعظم کو چیرمن کی جگہ ڈی جی کی نمائنگی کا اختیار دیتے ہیں تو تسلیم کریں گے رانہ تنویر کی گفتگو تمام ارکان کا اجلاس اوپن رکھنے کا مطالبہ بریفنگ سب کے سامنے ہونی چاہیے شریف احمان کا موفر عمران خان سے وزیراعظم آساد کشمیر کی ملاقات بلدیات انتخابات کے روان سال وست میں نکات پر تباتلہ خیال سیاحتی منصوبوں کے پروغ سے متعلق ہی گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید بھی کرتا ہوں اور اس کے پر یقین بھی کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نہ ڈیل کرنے کے نہ ڈیل سے متعلق گفتگو کرنے کے اور نہ ہی اس قسم کی کسی موو کا حصہ بننے کو تیار ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کسی دارے یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کی گفتگو میں شامل نہیں نواز شریف کسی ڈیل کا حصہ بننے کو تیار نہیں سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد حکمرانوں کی کرپشن پوری دنیا پر آیاں ہو چکی رانہ سناؤلہ کی تنکی بلاول بھٹو کی لہول میں دیرے پنجاب نے بھی سنگ کی ترس کا بلدیاتی نظام لانے کا مطالبہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں لوکل بارڈی سسٹم آرڈیننس پر چل رہا ہے پی پی چیئرمن کی تنقی اپوزیشن میں اس ٹیفے دینے اور لانگ مارس کرنے کی حمد ہے اے نا حوصلہ ملک میں پی ڈی ایم کی انتشار پھیلانے کی سیاست نہیں چلے گی یہاں صرف فدوک کو پذیرائی ملے گی وزیرالہ عثمان مزدار کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفت کی نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پنجاب کی سیاست کرنا چاہتے ہیں لگی قائد اپنا ٹکٹ پھاڑ چکے کسی بھی صورت واپس نہیں آئے گے چاہے شہباز شریف کو جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے حسان کابر کی میڈیا ٹار پنجاب کابینہ میں توسی حامر جواہ راج کل صبح وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے تقریب گورنر ہاؤس لاہور بھی ہوگی وزارت خوراک کا کلمدان ملنے کا انکان اوائی سی وزرہ خارجہ کا خصوص اسلاس افغان عوام کے لیے امیت کی کرن دنیا افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کرتار ادا کرے شاہ محمود قریشی اور حصد کیسر کا تقریب سے خطاہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس آئیشہ اے ملی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی چیف جسٹس کے ذریعہ سدارت اجلاس معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو ارسا کورونا کی پانچری لہر کا زور کراچی میں کیس اچانک بڑھ گئے مصبت کیسز کی شراح نو اشاریہ دو تین فیصد تک پہنچ گئی شہر قائد میں اومی کرون کے دو سو سے زائد کیسز کی تصدیق اومی کرون تیزی سے پنجے گارڈ نے لگا پنجاب میں تین تالیس نئے کیس سامنے آ گئے اسلام آباد میں بھی مزید چھتے سفرات متاثر خیبر پختونخواہ میں بھی نائم فیرین کے چھے کیس رپورٹ وائرس سے بچاؤ کے لیے حکام کا ویکسینیشن پر زہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں چلا رہی وہ سندھ کو اپنی ریاست بنا رہی ہے اپنی ریاست کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے زرداری صاحب کو سندھ اور خاص طور پر شہری علاقے گروی گروی رکھ دئیے گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی حکومت زرداری صاحب کی مرون منت ہے جب آپ اس وفاقی حکومت کے رومینس سے باہر آئیں گے اور آپ کو ملک ٹھیک کرنے کا خیال آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بہت دیر ہو چکی ہو سندھ کے حالات کابو سے باہر دہان نہ دیا تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے زرداری صاحب صوبے میں کیا کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سندھ کے شہری علاقے گروی رکھ دئیے گئے آج پی ٹی آئی حکومت زرداری کی مرون منت ہے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا کراچی میں ساتھ میں روز بھی دھرنا متنازع قانون واپس لینے کا مطالبہ کھرب اور روپے کا بجٹ کرپشن کی نظر یہ بلدیاتی حکومت کو اختیار نہیں دینا چاہتے حافظ نئی مرحمن کا خیطہ شہر قائط میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکھا کراچی میں سنیپ چیکنگ کے دوران تین دہشت گرد کے رفتار دستی بم، اسلحہ اور دیگر سامان برامر پولیس کے مطابق لیاری گینگ بار کے ملسم اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے کراچی میں کہیں بونڈا باندی کہیں بارش ناصم آباد، فیڈرل بی ایریا گلچن اقبال، محمود آباد میں باتل برش پڑے لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں باتلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش سردی کے شدد میں اضافہ ہو گیا بلوچستان میں بارشوں سے تباہی کے اچپسلی میں امرجنسی نافذ گوادر، عمدرف اور گوادر آفذ زدہ قرار سے بھی مستونگ، کلات، خوزدار، لس بیلہ نصیر آباد کے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ متاثرہ علاقوں میں پاک فاش کی مدادی کاروائیاں جاری بیشتر علاقوں میں آج بھی موسیلہ دھار بارش متوقع موسیلہ دھار بارش سواف محاسبان سے سفید موتیوں کی برسات نصار حسین کالام کے حسن کو بھی چانت چانت لکھائے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سیہہوں کے وادی میں ڈیرے ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک کر لطفندو کازکستان میں کابینہ تحلیل ہونے کے بعد سیاسی انتشار مظاہدین اور فارسز کی جھڑپیں بارہ اہلکار مارے گئے سیکڑوں سخت میں پاکستان سوپر لیگ سیون کے لیے کرونا ایس او پیس تیار بیس رکلی سکارڈ میں سے آنکھ کوویڈ ٹیسٹ مصبت آنے پر بھی میچ ہو سکے گا بائل سکیر بابل میں پچیس سے تیس ازافی پلیئر رکھتے کی تجیب موسیلہ سعودی سہرہ میں موٹر ریلی کا چوتھا راؤنڈ کتری فائیور کے نام موٹر بائی کٹیگری میں برطانیہ کے سیم سینڈر کی پہلی پوزیشن بھرکرا